رسول اللہ رسول اللہ طالبی الحنی الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد معزوز خواتین و حضرات جس طرح آپ کے علم ہیں کہ ڈی بی ایف سیرت ریسر سینٹر کی طرف سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان قریب ہم اپنے جلدے اول کے مزامین آپ کی خدمت میں ویڈیو لیکچرز کی صورت میں پیش کریں گے مجھ سے قبر ڈاکٹر حبیب الرحمان حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے پہلے چپٹر کا پہلا باب ہے آپ کی خدمت میں وہ تعرف پیش کر چکے ہیں اور آج اس باب سے ایک بشارت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں معزوز خواتین و حضرات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے پیش کی جانے والی بشارت کو ارز کرنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے وہ پہلے بندے اور نبی ہیں جو اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں اسی وجہ سے ریٹن ریکارڈز جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر کوئی صحیفہ بھی براہ راست حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق موجود نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ پر جو صحیفہ نازل کیا گیا یا جو وہی آپ کے اوپر اتاری گئی اس کا کوئی مکمل چپٹر یا باب نہ تو بائبل کے اندر مکمل طور پر موجود ہے اور نہ ہی قرآن حکیم میں اس کا ذکر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے البتہ یہ ضرور موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ کتب حدیث کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں تو اسی طریقے سے کچھ باتیں حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق بائبل کے اندر بھی موجود ہیں اور بالخصوص جو بائبل کے اندر پہلا چپٹر ہے کتاب مقدس کا پیدائش اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آپ کے دنیا میں آنے کے جو بھی مراحل تھے ان کو ذکر کیا گیا ہے اسی حوالے سے ایک بشارت ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر شامل کی تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی تذکرے کو بیان کیا گیا تھا آج ہم آپ کی خدمت میں اس بشارت کو پیش کر رہے ہیں معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو جنت سے اللہ رب العزت نے نکالا اور آپ کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اس پھل کو کیوں کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہوا کی جانبی اشارہ کیا اور بی بی ہوا نے فرمایا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا اور شیطان کیونکہ سامپ کی صورت میں موجود تھا تو آپ نے فرمایا مجھے اس سامپ نے گمراہ کیا تھا اس حوالے سے بائبل کے اندر جو عبارت موجود ہے ہم آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتے ہیں بائبل کے اندر عبارت اس طرح سے موجود ہے کہ اور خداوند نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپائیوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تُو اس کی ایڈی پر کٹے گا یعنی کہ شیطان جو ہے یا سامپ جو ہے اس کو انسان یعنی آدم اور ہوا کی اولاد اپنے پاؤں کی ایڈی سے کچلیں گے اور سامپ اور شیطان وہ اس ایڈی کے اوپر اپنے ڈنگ کو مارے گا اب اس عبارت سے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ یہ استرلال کرتے ہیں کہ یہ عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ نے شیطان کے سر کو کچلا اور آپ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ منظلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بکوٹن سن ہیں یعنی خدا کی نعوذ باللہ منظلک اولاد ہیں تو آپ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا کفارے کے طور پر اور نتیہتاں شیطان کے سر کو کچل دیا حالانکہ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس بارے میں انکار فرمایا کہ شیطان کا سر مکمل طور پر آپ کے حیات میں نہیں کچلا گیا اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ شیطان کا سر کچلے جانے سے مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے جو ہواری تھے وہ سارے کے سارے اہل جنت میں سے ہو جاتے اور ان کے اوپر جہنم کے اندر جانا وہ ختم ہو جاتا حرام ہو جاتا یا پھر کم از کم اتنا ضرور ہوتا کہ شیطان ان کے عامال کی وجہ سے مایوس ہو جاتا حالانکہ بائبل ہی کے اندر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو متی کے باب سولہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے پھر اس نے پھر کر پترس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال لگتا ہے اب یہ عبارت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواری سے بیان کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے ہواری کو خود شیطان کہہ کر پکارا ہے اور وہ ہواری آپ کی زندگی میں موجود تھا یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمانوں کر اٹھا لیے گئے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ناؤزباللہ وہ سلیب کے اوپر چڑھا دیے گئے بہرل وہ شیطان اور وہ ہواری اس دنیا میں موجود رہا دوسری عبارت جو ہمیں بائبل کے اندر ملتی ہے وہ انجیل یوہنہ کے اندر اس طرح سے موجود ہے کہ یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شمعون اسکریوٹی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا یعنی یہ اسکریوٹی کا بیٹا یہودہ جو تھا اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی عقیدے کے مطابق پھسوایا تھا یا پکڑوایا تھا تو آپ نے اس کو بھی شیطان گردانا آپ اسکرین کے اوپر یقیناً ان عبارتوں کے ریفرنسز دیکھ رہے ہوں گے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شیطان کی صورت میں آپ کے ہواری آپ کے ارد گرد میں موجود رہے بائبل کی عبارت کے مطابق اور ثانیاں جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے بائبل کی مطابق تو اس وقت بھی وہ اسی دنیا کے اندر موجود رہے اب جب ہم اپنے عیسائی بھائیوں کی خدمت میں اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذہ باللہ من ذالک اس طرح تو ناکام ہو گئے تو وہ اس کی تعویل میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی فتح تھی یہ حقیقی عبارت نہیں ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے تو آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شیطان کو روحانی طور کے اوپر کفارہ ادا کرنے سے شکست دے دیتے ہیں حالانکہ اس بات کا نتیجہ اگر میں اور آپ ناظرین غور کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذہ باللہ من ذالک شیطان کا اصل کام تو ہے بندے کو جہنم رسید کروانا تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنا کفارہ دے بھی دیتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں اور تمام لوگوں کا کفارہ بھی دے دیتے ہیں اس کے باوجود بھی دو شیطان وہاں پر موجود ہیں بقول آپ کے اپنے قول کے اور وہ ان شیطان ان دونوں ہواریوں کو جہنم کے اندر بھیجنے تک میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نعوذہ باللہ من ذالک یہ تو اور بھی بڑی شکست ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک خاتے کے اندر ڈالی جا رہی ہے جو کہ اسلامی عقیدے کے مطابق یقیناً گمراہ کن بات ہے کیونکہ کوئی اللہ کا نبی شیطان سے شکست نہیں کھار سکتا بلکہ وہ شیطان پر غالب رہتا ہے اس کے برعکس اگر ہم اسی عبارت کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ نے شیطان کے سر کو کچلا اور شیطان کو شکست دی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ حقیقتاً آپ نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا اور اللہ رب العزت کی حکمت سے آپ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہوا کہ شیطان مایوس ہو گیا حریص شریف کے اندر آتا ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے آپ فرماتے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تحقیق شیطان مایوس ہو گیا کہ تمہاری زمین پر وہ پوجا جائے لیکن اس بات سے خوش ہو گیا کہ جن عامال کو تم حقیق جانتے ہو ان میں سے اس کی اطاعت ہو اے لوگوں خبردار ہو جاؤ میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز گمرانہ ہو گئے کتاب اللہ اور قرآن یعنی کتاب اللہ قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دو وہ چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ کی سنت کہ اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو شیطان تم سے ہمیشہ مایوس رہے گا اور ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا ناظرین میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک طرف عیسی علیہ السلام کے ہواری تھے جن کو آپ نے شیطان کہہ کر پکارا دوسری طرف نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جس کے اندر آپ نے ایک طرف تیہ بیان فرمایا کہ شیطان ان سے مایوس ہو چکا ہے دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان عمر فاروق کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اور جس گلی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر جائیں شیطان اس رستے کو چھوڑ دیا کرتا ہے عزیزوں دوستوں یہی وہ حقیقی کامیابی تھی جو نبی علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور یہی وہ حقیقی شکست تھی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے شیطان کا سر اس طرح سے کچل دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام ان کے لئے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان کا رب وہ ان سے راضی ہو گیا یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں مکمل طور کے اوپر شیطان کے سر کو کچل دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا جس طرح قرآن میں کہ یہ دین جو ہے یہ تمام عدیان کے اوپر ظاہر ہو گیا غالب آ گیا یا غالب آ جائے گا تو عزیزوں دوستوں یہ ہماری وہ پہلی بشارت ہے جو کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اپنی سیرت انسیکلوپیڈیا کے اس جلدے اول میں نقل کی تھی کہ پیدائش کے باب تین کے اندر جو عبارت موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صادق نہیں آتی بلکہ نبی علیہ السلام پر صادق آتی ہے کہ حقیقتا آپ نے ہی اپنی زندگی میں شیطان کے سر کو کچلا شیطان کو مایوس کیا اور آپ کے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی وہ کامل پیروی کر کے دکھائی کہ جس کے نتیجے میں شیطان ان سے مکمل مایوس ہوا اور وہ صحابہ اکرام اس ترجے پر فائز ہوئے کہ اللہ نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معینوں میں دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صحیح معینوں میں کتوب سماوی سے حاصل شدہ عبارات اور بشارات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور نبی علیہ السلام کے دین کو سمجھ کر آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربا ولل جنات امانینا لا تخذل یا ربا صلی اللہ علیہ وسلم